سلام علیکم میں ہوں عمران رسیم ناظرین آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے انتخابات کے خلاف جو سابق وزیر آزم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے جو دھاندلی کا فارم فورٹی فائب فورٹی سیون کا جو بیانیاں بنایا گیا آج وہ بیانیاں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ٹوٹ گیا سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں وہ بیانیاں پٹ کر رہ گیا آر سپریم کورٹ میں انتخابی دھاندلی کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں پر جو سمات ہوئی ہے اس کا احوالہ آپ کو بتائیں گے کچھ درخواستیں عدالت نے دھاندلی کے خلاف مصرد کر دی ہیں یہ درخواستیں کیوں مصرد کی گئی اور عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کے مرکزی وکیل حامد خان کمرہ عدالت میں کیوں لا جواب دکھائی دیئے یہ ڈیٹیل اس ولاوت میں آپ کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ سابق جی جی آئیس آئی جنرل فیض امید کتنے سیاستدانوں کے ساتھ رابطے میں تھے پاکستان تاریخ انصاب کے کتنے سیاستدان کتنے رہنماں جو فیض امید کے ساتھ ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں تھے ان کے ساتھ رابطوں میں تھے اس خبر کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے مظاہر علی نکوی کو سپریم کورٹ کا سابق جج بھی ان کو نہیں کہہ سکتے آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ سے انہیں ایک جھٹکہ لگا ہے یہ ناظرین چند خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل اس ولاوت میں آپ کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں ایک الیکٹرونگ ووٹنگ کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں کمرہ حدالت نمبر تین میں آئینی بینچ میں کیس کی سمات ہوئی ہے جس میں جج سبان کے ریمارکس نے ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے وکیل حامد خان کو لا جواب کر دیا تو اس کیس کی سمات کا حوال بھی آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے لیکن ولاوت کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کی طرف سے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں جسس مظاہر نکوی جنہیں سپریم جوڈیشل کانسل کے جانب سے آمدن میں اساسوں میں ادم مطابقیت کی بنا پہ جو الزمات ان پہ لگائے گئے تھے اس پہ ان کو شو کاس نوٹس جاری کیا تھا سپریم کورٹ کے جج تھے جسس مظاہر علی نکوی نے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دری پہلے کہا جسس تو نہیں لکھ سکتے سپریم جوڈیشل کانسل کی ریکمنڈیشن کے بعد ان کے برطرفی کے بعد لیکن دری سے بات ہے کہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جسس نہ کہا جائے تو مظاہر نکوی نے جو سپریم جوڈیشل کانسل سے ان کو شو کاس نوٹس چاری ہوا تھا انہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا سپریم کورٹ میں مظاہر نکوی کی جو آئینی درخواست ہے اس پر ابھی سماعت چلی رہی تھی کہ اسی دوران مظاہر نکوی صاحب ریزائن کر گئے لیکن ریزین ایکشن کے باوجود بھی عدالت عزمہ کے ایک فیصلے کی روشنی میں سپریم جوڈیشل کانسل نے مظاہر نکوی کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو پرسیڈ کیا اور پرسیڈ کرنے کے بعد ان کی برطرفی کی جو سفارشیات تھیں وہ صدر پاکستان کو بھی جوا دی گئیں اور صدر پاکستان نے مظاہر نکوی کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا آرڈر اٹ نوٹیفیکیشن جو ہے مزارت ایکان ان سے جاری کروا دیا اب یہ جو درخواست تھی اس کی آج آئینی بینچ میں سمات ہوئی تو جو وکیلت سعدہ آشمی وہ پیش ہوئے ان کی طرف سے کہا گیا کہ میرا مظاہر نکوی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا ہے اور مجھے آپ محلت دے دیں تاکہ میں مظاہر نکوی سے اپنے کلائنٹ سے رابطہ کر سکوں اور ان سے اس کیس کے سلسلے میں نئی ہدایات لے کے عدالت کو اگاہ کر سکوں لیکن عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ جس شوکاس نوٹس کے خلاف سپریم جولیشل کانسل کے خلاف آپ آئے تھے وہ شوکاس نوٹس کی اوپر تو کانسل اپنی کاروائی مکمل کر چکی ہے اور کانسل کی کاروائی مکمل ہونے پہ ان سفارشات کی روشنی میں جو معاملہ تھا وہ منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے یعنی مظاہر نکوی کو برطرف کیا جا چکا ہے تو اب اس کیس میں کیا رہ چکا ہے اگر آپ نے فردر کوئی اکشن لینا ہے تو جو سپریم جولیشل کانسل کی ریکمینڈیشن اور جو برطرفی کا معاملہ ہے اس کے اخلاف اگر پریش آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ غیر موثر ہو چکا ہے اس میں اب کچھ باقی نہیں رہا یہ لایو ایشو نہیں رہا جس پر پھر ان کے وکیل نے کہا تو پھر آپ ایسا کریں کہ ادم پیروی کے اوپر اس درخواست کو خارج کر دیں تو مظاہر نکوی کی ادم پیروی پہ جو درخواست تھیں سپریم جولیشل کانسل کے شوکاس نوٹس کے اخلاف اسے آج آئینی بینچ نے جو ہے وہ خارج کر دیا ہے ادم پیروی پہ اس کے علاوے ناظرین جو انتخابی دھاندلی کا معاملہ ہے تو انتخابی دھاندلی کے حوالے سے کوئی پانچ درخواست گزار تھے جنہوں نے آر فروی دوہزار چوبیس کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو لہٰذا چیف الیکشن کمیشن کے اخلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کے اخلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور جو جنرل الیکشن ہوا ہے آر فروی دوہزار چوبیس کا اس کو نل انوائٹ یعنی غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جائے اور ایکشن اگینس الیکشن کمیشن پاکستان فر رگنگ اندہ جنرل الیکشن الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن لیا جائے ایکشن اگینس چیف الیکشن کمیشنر اور ریٹرننگ افیسر فار ورگنگ جنرل ایکشن ٹو تھاؤزن ٹو انٹی پور یہ ناظرین تین درخواستیں ایک محمد قیوم خان نامی شہری نے دیر کی تھی ایک محمود اختر نکوی نے دیر کی تھی ایک میاں شبیر اسماعیل کی طرف سے دیر کی تھی یہ تینوں درخواستیں تو آج ادم پیروی پہ تینوں درخواست خوزاروں کے نا پیش ہونے پہ خارج کر دے گئیں اب یہ پیش کیوں نہیں ہوئے اس کے پیش ہونے کی وجہ یہ ہے کل میں نے آپ کے ساتھ ایک ویلاک میں کہا تھا کہ قیوم جو قیوم صاحب ہیں محمد قیوم خان جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں سیکیورٹی کنسن ہیں انہیں اڈیالا جیل سے خبر پختون خواہ میں منتقل کیا جائے تو اس ترخواست پر عدالت نے کہا تھا کہ عمران خان خود اگر آئیں گے یا ان کے وقلہ یہاں پہ ٹھہرے ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو لہٰذا آپ کا حقے دعویٰ نہیں بنتا عمران خان کو اڈیالا جیل میں کوئی سیکیورٹی کنسن ہوگا تو وہ رجوع کر لیں گے آپ کا نہیں بنتا تو بیس ازار کے جرمانے کے ساتھ ان کی درخواست کو خارج کیا گیا تھا تو یہ تینوں جو درخواست خوزار ہیں محمد قیوم خان ہے بلکہ مسرط علالی صاحبہ نے ان سے کہا تھا کہ کل پھر دوبارہ آئیے گا کل پھر دوبارہ آئیے گا اور میں نے آپ کو بلکہ میں کہا تھا کہ مسرط علالی صاحبہ نے درخواست گزار سے کہا ہے جو عمران خان صاحب کو خبر پختون خواہ منتقل کروانا چاہتا تھا کہ کل دوبارہ آئیے گا تو آج وہ نہیں آئے بیس ازار کے جرمانے کے ڈر سے خدشی سے نہیں آئے کہ مجھے پھر جرمانہ حرجانہ ہو جائے گا محمود اختر نقوی کی اوپر بھی چالیس ہزار کا جرمانہ حرجانہ الریڈی ہو چکا ہے میاں شبیر اسماعیل یہ بھی آج نہیں آئے ان کی کیا وجہ تھی لیکن یہ بھی نہیں آئے تو یہ تین درخواستے تو عدم پیروی پہ خارج کر دیں گے اس کے بعد ناظرین اگلی جو درخواست تھی وہ ناظرین دی شیر افظر مروت کی اور شیر افظر مروت کے جو وکیل ہیں وہ ہیں جناب اپنے ریان زنیف راہیو صاحب اور شیر افظر مروت صاحب کی درخواست کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا جاؤں setting aside the appointment of the election commission of پاکستان being against the law constitution and constitution and constitution of judicial commission for compiling and tabulating the result of the general election 2024 on the basis of form 45 یعنی یہ form 45 کا آرڈر کرانا چاہتے تھے اور election commission کی جو تائناتیاں ہیں ان کا بیڑا گھر کروانے کے لیے آئے تھے دوسری درخواست عمران خان صاحب کی ہے جس میں حامد خان ان کی وکیل تھے اس میں ناظرین کیا اس کا خلاصہ ہے ناظرین میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں regarding constitution of judicial commission consisting of supreme court judges to probe the general election of 8 فروری 2024 اب یہ جب ناظرین کیس کال کیا گیا تو ریان زنیف راہی کے وکیل نے تو عدالت میں یہ کہا کہ ہماری جو درخواست ہے شیر وزر مروت کی اس کے اوپر تو اعتراضات لگے ہیں یہ اعتراضات ابھی تک ہمیں communicate ہی نہیں ہوئے اور آپ نے عدالت میں ہمارا کیس چیو فکس کر دیا ہے اب آپ نے کیونکہ عدالت میں ہمارا کیس فکس کر دیا ہے تو آپ اس کو نمبر لگا دیں عدالت نے پوچھا بھی آپ کس کے وکیل ہیں تو ریان زنیف راہی صاحب نے کہا کہ میں اس کا وکیل ہوں شیر وزر مروت کا میں وکیل ہوں اور ان کی باتوں سے ایسے تاثر ملا کہ جیسے ریان زنیف راہی نے شیر وزر مروت کو اپنے میچے سرونٹ رکھا ہوا یعنی ایک ریگارڈ ہوتا ہے وہ ریگارڈ والے بات ان کی باتوں میں ان کے دلائل میں ریان زنیف راہی صاحب کی باتوں میں نظر نہیں آئی لیکن بہرحال آگے چل کے انہوں نے کہا ریان زنیف راہی نے کہ اگر آپ اس کو نمبر لگا دیں ہماری درخواستوں کو اور اعتراضات ختم کر دیں تو ہم میرٹ پہ اس کیس میں بات کر سکیں گے لیکن عدالت نے کہا بلکہ عدالت کے سٹاف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اعتراضات آپ کے درخواست کے اوپر تھے یہ اعتراضات آپ کو کمینویکیٹ کیے گئے ہیں آپ کے ایڈوکیٹ آنڈ ریکارڈ کو یہ فرام کیا گیا ہے حامد خان صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے وہ کمپیوٹر آہ کمپیوٹر ووٹنگ کے حوالے سے وہ کیس کرنے کے بعد کمرہ عدالت سے جا چکے تھے وہ نہیں بیٹھے کمرہ عدالت میں بلان خان صاحب کے کیس کو پرسو کرنے کے لیے عدالت نے کہا کہ حامد خان صاحب کو بلائیں ان کا کیس یہاں پہ لگا ہوا ہے حامد خان صاحب کو باہر سے لایا گیا باہر سے لا کے روز ٹرم پہ کھڑا کیا گیا حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عزیز سنیں اس سے آپ یہ اندازہ کریں گے کہ تحریک انصاف کا جو بیانیاں ہے دھاندلی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم اس دھاندلی کے بیانیاں کو لے کے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیمن کے بیانیاں کو لے کے کتنی سنجیدہ تھے حامد خان صاحب نے کہا کہ ہمارے تو تاثر تو تھا یہ کیس بارہ دسمبر کو لگا ہے ہمیں تو نہیں پتا یہ کیس آج لگا ہوا یعنی انہیں کیس کی فکسیشن کا بھی نہیں پتا اور پھر حامد خان صاحب نے وہی بات کی کہ ہماری درخواست کے اوپر اعتراضات لگے ہوئے ہیں ان اعتراضات کا بھی ہمیں نہیں پتا وہ اعتراضات ہمیں فرام کیے جائیں تو عدالت نے آرڈر کر دیا کہ جو ریسٹار آفیس کے اعتراضات ہیں مربط کی درخواست پر مران خان کی درخواست پہ وہ اعتراضات ان کو فرام کیے جائیں تاکہ آئندہ جب سردیوں کی تاتلات کے بعد دوبارہ یہ مقدمہ سماعت کے لئے مقرر ہو تو یہ اعتراضات کے اوپر آرگو کر سکیں بیش میں درخواست کی گئی کہ پہلے لگا لیں یا نمبر لگا دیں عدالت نے کہا کہ نہیں اب ونٹر وکیشن کے بعد کیونکہ اٹھارہ دسمبر سے ونٹر وکیشن کا آغاز ہو رہا لیکن جس سے جمال خان مندخیل نے حامد خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب خان صاحب اپنے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو اپنے نوٹس دے دیا تھا سٹاف یہ بتا رہا ہے کہ اعتراضات بھی ان کو کمیونیٹ کر دیے گئے تھے آپ اپنے جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہا کریں تو یہ بلکہ ریٹن میں دکھایا گیا کہ یہ آپ کو کمیونیٹ ہو چکے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کمیونیٹ نہیں ہوئے اب وہ بیانیاں وہ ٹی وی پہ تو چلتا ہے میڈیا پہ تو چلتا ہے سوژر میڈیا پہ بھی بڑا وائرل ہوتا ہے لیکن عدالت میں ان کی سنجیدگا کی یہ عالم تھا کہ کیس کے ڈیٹ کی فکسیشن کے بارے میں آگاہ نہیں تھے تیاری بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا لا جواب ہو گئے یہ لائیو میں کا اظہار کرنا لا جواب ہی کرنا اپنے آپ کو ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں تھا لیکن صحیح جو لا جواب کیا وہ ناظرین جو ورکر پارٹی والا کیس تھا انتخابی پروسیس کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ حامد خان صاحب صحیح طریقے سے جو ہے وہ لا جواب ہوئے یہ ناظرین کیس تھا ورکر پارٹی کا یہ دوہزار بارہ میں دائر ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ نے الیکشن پروسیس کے حوالے سے کچھ پیرامیٹر جو ہے وہ لے ڈاؤن کیے تھے اچھا اس میں محمد علی مزر صاحب نے جب یہ سوال کیا کہ اس کیس میں اب کیا رہ گیا ہے جو روپا ہے ریپریزنٹیشن آف پولٹیکل ایکٹ پولٹیکل پارٹیز ایکٹ جو تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے اس کے جگہ پہ الیکشن ایکٹ آ چکا ہے تو روپا تو ریپیل ہو چکا ہے اب اس کے بعد اب اس کیس میں کیا رہ جاتا ہے حامد خان صاحب نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا ورکر پارٹی کیس میں فیصلہ تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کمپیوٹر ووٹنگ کروائے جائے حامد خان صاحب نے کہا کہ تیرہ کا الیکشن گزر گیا اٹھارہ کا الیکشن گزر گیا چوبیس کا الیکشن گزر گیا ابھی تک کہ الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ جو ہے اس کا پروسس مکمل نہیں کیا الیکٹرونک ووٹنگ کے اوپر یہ نہیں آئے جس سے جمال خان مندو خیل صاحب نے کہا کہ یہ جو ورکر پارٹی کے پیٹیشن تھی یہ سو موٹو پروسیڈنگ میں آرٹیکل ایک سو چلا ستین میں سنی گئی فیصلہ دالت نے دے دیا فیصلے پہ نظرستانی آگئی فیصلہ ہو گیا نظرستانی کا فیصلہ ہو گیا اب یہ سی اے میں کے اوپر یہ کیس کیوں اور کیسے چل رہا ہے جب کیس ایکچول جو سارا کیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے پھر یہ کیس یہاں پہ سویول مسلینس اپلیکیشن کے ذریعے میں متفرق درخواست کے اوپر کیوں چل رہا ہے حامد خان صاحب نے کہا کہ ہم تو عدالت سے یہ چاہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے پر ہم عمل ہو اور کمپیوٹر کمپیوٹر ووٹنگ ہونی چاہیے جس سے وہ محمد علی مذر صاحب نے کہا کہ حامد خان صاحب یہ جس فیصلے کا آپ حوالت دے رہے ہیں جب وہاں پہ یہ بات ہوئی الیکٹرونک ووٹنگ کی کمپیوٹرائز ووٹنگ کی تو آپ نے تو اس کی مخالفت وہاں پہ کی تھی آپ نے تو اس کے حق میں دلائل نہیں دیئے تھے آپ نے تو الیکٹرونک اور کمپیوٹر ووٹنگ کے خلاف وہاں پہ دلائل دیئے تھے تو یہ لا جواب کر دینے والے ریمارکس تھے ابزرویشن تھی جیج صاحب کی محمد علی مذر صاحب کی حامد خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو بیان دیا تھا نا کہ دوہزار بارہ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ اور بائیو میٹرک کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کروائے جس میں محمد علی مذر صاحب نے کہ دوہزار سترہ میں الیکشن ایکٹ آ چکا ہے اور آپ جو عدالتی فیصلے پر عمل درامت کی بات کریں بلکہ تمام پورے بینچ کی طرف سے کہا گیا پورے بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ورکر پارٹی کیس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر عمل درامت نہیں ہوا آپ ایسا کریں کہ کمپیریزن کریں ایک چارٹ تیار کریں جو روپا کا قانون ہے ریپرزنٹیشن آب پولٹیکل پارٹیز ایکٹ اس کو نکالیں ساتھ میں الیکشن ایٹ کو دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے رکھیں اور اس میں بتائیں ہمیں کہ الیکشن ایٹ میں کون سی ڈیفیشنسیز رہ گئی ہیں سپریم کورٹ کے ورکر پارٹی کے کیس میں ایسی آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں ہوا میں آپ بات کریں گے عدالت اس پر کیا کر سکتی ہے پھر ناظرین الیکشن کمیشن کے ڈی جی روزٹرم پہ آگئے الیکشن کمیشن کے ڈی جی نے روزٹرم پہ آکے بتایا کہ جو کمپیوٹر ووٹنگ کے حوالے سے الیکٹرونی ووٹنگ کے حوالے سے یہاں پر بات کی گئی ہے یہ پائلٹ پرجیکٹ جو ہے وہ اس پر بات ہوئی تھی عدالت میں اور عدالتی فیصلے میں بھی پائلٹ پرجیکٹ کے حوالے سے بات کی گئی یہ پرجیکٹ پائلٹ ہم نے کر کے اس کے جو بھی نتائج ہیں یہ ہم نے پارلیمنٹ کو بھیجوا دی ہیں سینٹ کو بھی بھیجوا دی ہیں قومی اسمبلی کو بھیجوا دی ہیں اب جو فیصلہ کرنا ہے وہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے حامد خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب ہے ویسا کریں کہ یہ معاملہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے کیونکہ حامد خان صاحب سینٹر بھی ہیں تو ان سے کہا کہ آپ سینٹ کی متعلقہ جو قائمہ کمیٹی ہے الیکشن میٹرز کے حوالے سے اس میں یہ معاملہ اٹھائیں ہم اس کیس کو کیسے ٹیک اپ کر سکتے ہیں ایک متفرق درخواست ہے ایکچل جو کیس ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے فیصلے کے اوپر نظرستانی وہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے آج بلکہ اس پہ وکیل نے کہا کہ یہ متفرق درخواست کے اوپر جی کئی آرڈر ہو چکے ہیں جس پر محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ آج اگر ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ یہ سب کچھ غلط چل رہا ہے تو کیا غلط چیز کا سلسلہ ہے وہ یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے پھر محمد علی مدر صاحب نے وہی بات کی کہ آپ پہلے مبازنہ کر لیں اور مبازنے میں اگر آپ کو سپیم کوٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکٹن ایک میں کوئی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے تو آپ نیسے سے عدالت سے رجوع کر لیں تو اس عدالت نے جو ہے پھر اس کیس کو جو ہے وہ ڈیسپوز آف کر دیا اور متفرق درخواست اس کو ڈیسپوز آف کر دیا اس کے علاوہ ناظرین فون ٹیپنگ کے عبلے سے انیس سو چھانوے کا ایک پرانا مقدمہ ہے اس کی بھی سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کے دوران ناظرین جو ایڈیسنی کے قانون میں جو ہے موجود ہے بلکہ کوئی عدالت کا سوال یہ تھا کہ کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی ہے تو ایک تو انہیں کہا کہ دوہزار تیرہ میں قانون بنا دیا گیا تھا پھر ٹرال کے حوالے سے اور قانون کے مطابق آئی ایس آئی اور آئی بی نوٹیفائیڈ ہیں وہ جو ہے وہ سرولنگ کر سکتی ہیں فون ٹیپنگ کر سکتی ہیں لیکن اس کے لئے عدلیہ کی نگرانی بھی رکھی گئی ہے اور قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لئے صرف جج جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے اور ہائی کورٹ میں ایک جج جو ہے اس کے لئے نومینیٹ کیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ قانون میں ابحام موجود ہے کہ جج کیسے نوٹیفائی ہوگا جج کون ہوگا ہائی کورٹ کا جج ہوگا لور کورٹ کا جج ہوگا یہ تو فون ٹیپنگ کا قانون جو ہے اس حوالے سے محبم ہے جیسے میندون خان نے کہا کہ ہمیں ریپورٹس یا قانون میں دلچسپ بھی نہیں ہمیں تو نتائج چاہیے علیہ السلامیٹ آنی جنہ آمیر امان نے کہا کہ جج کی نامزدگی کے بارے مجھے بھی علم نہیں جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس مقدمے کا اثر زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ ٹیپ جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا تھا قانون پر ہر کسی کو قانون ہر کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا ہے اور پھر جو درخواست گزار تھے اس انیس سو چھانوے کے مقدمے میں کے میجر کیا نام ہے میجر شبر تو ان کے ایڈوکیٹ ریکارڈ نے عدالت میں کہا کہ اس کیس کے جو درخواست گزار ہے میجر شبر ان کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہوا میجر شبر کے جو وکیل ہیں وہ بھی گزشتہ سال پوت ہو چکے تھے تو عدالت نے کیس پر جو صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز ہیں ان کو نوٹس کر کے جواب مانگا ہے کہ کیا ہائی کورٹ میں ججز نومینیٹ ہیں فون ٹیپنگ کے حوالے سے جو اس کی اجازت دے سکتے ہیں تو اس پر جواب مانگا گیا ہے اس کے علاوہ جنرل فیض حمید جن پر کل فردجرم چارشیٹ کیے جانے کی خبر آئی اس پی آر کے علامے میں دے دی گئی میڈیا پر کل یہ خبریں چلتی رہیں کہ نہ صرف جو چارجز سے سابق تیچہ آئیس دیجی آئیس آئی جنرل فیض حمید ان چارجز کے اوپر انہیں ان کی انڈائٹمنٹ کر دی گئی ہے بلکہ جو نو مئی بدامنی انتشار سے جوڑے جو معاملات ہیں اس پر الگ سے جو ہے فیض حمید کے خلاف جاہے وہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے تو اس میں سیاسی الیمنٹ کی بات پہ کی گئی سیاسی مفاد سیاسی سرگرمیوں سیاسی جو ہے وہ مفادات کی بات کی گئی تو اب ناظر یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ جو چارجز شیٹ ان کے حوالے سے ہوئی ہے تو آج یہ ریپورٹ کیا گیا ہے انسار آباسی صاحب کی طرف سے کہ کموں بیش فیض حمید صاحب جو ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے بات کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے پان سال کے بعد پان سال تک ریٹائرمنٹ کے پان سال تک جو ہے آپ سیاسی لوگوں سے یا سیاسی معاملات سے مکمل طور سے جو ہے وہ دور رہیں گے لیکن انسار عباسی صاحب کی خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ پچاس سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے اور اس میں اکثریت کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تاریخ کے انصاف کے رہنماؤں سے ہے اور اس پیرامیٹر پہ ان لائن پہ بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ فیض حمید کا ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی عمران خان سا کتنا اور کب اور کیسے رابطہ تھا ان باتوں کی اوپر بھی جو ہے ان لائنز کی اوپر بھی جو ہے وہ فیض حمید کے خلاف جو ہے انٹیروگیٹ جو کیا جا رہا ہے لیکن پچاس نام جو ہے وہ انسار عباسی صاحب نے بتائے ہیں کہ پچاس سیاستدانوں کے ساتھ تو ثابت ہو چکا ہے کہ فیض حمید اپنی پوسٹ ریٹیرمنٹ پہ یعنی ریٹیرمنٹ کے بعد جو ہے ان سیاستدانوں کے ساتھ رابطے میں تھے جس میں زیادہ تعداد پاکستان تاریخ انصاف کی رہنماؤں کی ہے ایک تو ایڈمنٹ کر چکے ہیں گنڈہ پور صاحب کے میرا ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے اجازہ چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ